اسلام علیکم ویلکم تو ہزارہ موٹرز میں ہوں محمد بلال امید ہے آپ سب خیریت چاہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سوزوکی کلٹس دو ہزار سات موٹل ہے لاہور کے لیے جسٹرڈ ہے اور ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے جس میں آپ کے ساتھ گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا مکینیکل کیا کنڈیشن ہے داکومنٹس کلیر ہے یا نہیں اور آنر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ویڈیو کے لاس میں آپ کے ساتھ آنر کا کانٹیکٹ بھی شیئر کر دوں گا جس سے آپ ڈیریکٹ آنر سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پریسکسٹی بھی دیکھنا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا گاڑی کی آؤٹلوگ کیسی ہے فرانٹس سے سٹارٹ کرتے ہیں بمپر کی کنڈیشن دیکھ لیں تو بمپر بلکل ایکوریٹ ہے کہیں سے بھی ڈیمیج ہوگا رہا نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں اورجینل لمبر پلیٹ اس کے ساتھ موجود ہے ہیڈ لائٹس دیکھ لیں گریل اپ مرڈل کی لگی ہوئی ہے باقی بونٹ کی طرف آ جائیں تو آفٹر مارکٹ پینٹ ہے اس میں بعد میں آفٹر مارکٹ کچھ سکرچز وغیرہ نہیں ہے لیکن پینٹڈ آئی ہے اندر سے آپ کو دکھاتا چلوں فرانٹ تو فرانٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں بلکل فرانٹ کپا وغیرہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے فرانٹ پٹی اس کے آفٹر مارکٹ پینٹ ہوئی ہوئی ہے اور آگے سے یہ کپا وغیرہ بھی دیکھ لیں تو اپنی اوریجنل کنڈیشن میں اس پر رسٹ کی وجہ سے کلم لگی ہوئی ہے لیکن ڈیمیج نہیں ہے اپنی اوریجنل کنڈیشن میں نیچے تک دیکھ لیں تو کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے فرانٹ اور بونٹ کی سیلز آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ سائٹ سے اوریجنل ہے یہ والا ایریا اس کی رپیرنگ ہوئی ہوئی ہے سیلز کی اور باقی بھی بونٹ ٹھیک ہے یہ سائٹ بھی دیکھ لیں تو سیلز کمپلیٹ ہے یہ ایریا اس کی تھوڑی سی رپیرنگ ہوئی ہوئی ہے باقی اپنی سیلو میں ہے بونٹ باقی گاڑی کی لیپ سیڈ پر آ جائیں تو گاڑی تقریباً آلماست ساری کلر ہوئی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو پتاتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ آفٹر مارکٹ پینٹ ہے لیکن کوئی میجر ڈینٹ چاہ سکریچ وغیرہ نہیں ہے فینڈر میں اسی طرح ڈور پر آ جائیں تو اس میں بھی کوئی بھی ڈینٹ سکریچ وغیرہ نہیں ہے آفٹر مارکٹ پینٹ ہے اور سیلز آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا گیپ آئی ہوا ہے لیکن سیلز کی اوریجنل ہے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور اندر سے پلر دیکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس پر الکی پھل کی شاور آئی بھی ہے اوپر سے چھت کی وجہ سے اور یہ پلر ٹھیک ہے نیچے تک اور ڈور پر آ جائیں تو اس ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں تو آفٹر مارکٹ پینٹ ہے سیلز آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سیلزوں میں کمپلیٹ ہے ڈور کی سیلز ہیں کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے اور اسی طرح یہ اندر والی جگہ بھی اس کی پینٹ ہوئی ہوئی ہے اور بیک فینڈر کی بات کی جائے تو یہ بھی آفٹر مارکٹ پینٹ ہے اس میں کوئی ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے میجر اور بیک لوک پر آ جائیں تو بیک جو بمپر ہے کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اپنی اچھی کنڈیشن میں اور فیس لفٹ ہوئی ہوئی ہے آپ مڈل کی اس میں گرل اور بریک لیمپس لگے ہوئے ہیں اور جو ٹرنک کی کنڈیشن ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ پینٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن کوئی میجر ڈینٹ یا سکریچ وغیرہ نہیں ہے اور چھات کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں تو آفٹر مارکٹ اس میں کلر ہے پینٹ ہے یہ جگہیں خاص طور پر کیونکہ کلٹس کی جگہ جو ہوتی ہے رسٹہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پینٹ کیا گیا ہے ٹرنک کی آپ کو سیلز بھی دکھا دیتا ہوں تو ٹرنک کی سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے کہیں سے بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے ٹرنک اپنی سیلزوں میں ہے ٹرنک اور یہ جگہ بھی دیکھ لیں تو یہ جو اس کا مین جوائنٹ ہے یہ ٹھیک ہے سائیڈوں سے تو فینڈر وغیرہ پینٹ ہے اور سین جیس میں کمپنی فیٹڈ آئی ہوئی ہے سپیکر لگے ہوئے باقی اس فینڈر پر آ جائیں تو آفتر مرکٹ پینٹ ہے سکرچز وغیرہ نہیں ہے باقی اس ڈور پر آ جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی سکرچ ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے سیلز آپ کو دکھا دوں تو سیلز کمپلیٹ ہیں کہیں سے بھی سیل دیمیج نہیں ہے اور یہ اندر والی جگہ آپ کو دکھا دوں تو یہ بھی چھت جو پینٹ ہے جس کے وجہ سے ہلکی پھلکی یہاں پر بھی آئی ہوئی ہے یہ جگہ ٹھیک ہے اس کی اور ادھر بھی شاور ہے باقی ڈور آپ کو آپ کو میں دکھا دی ہے ساری گاری شاور ہے بلکہ پینٹ سمجھیں کیونکہ پوٹین کا یوز بھی کیا گیا ہے اور یہ ڈور دیکھ لیں تو اس میں ایک دو جگہ پر کلم وغیرہ لگی ہوئی ہے لیکن کوئی میجر ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہیں سیل کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اور باقی فرنٹ فینڈر پر آجائیں تو اس میں یہاں پر ڈینٹنگ الکی سی ہوئی بھی ہے باقی ٹھیک ہے آفٹر مارکٹ پینٹ ہے اور ادھر سے ہی ویلز پر آجائیں الائی ویلز اس میں انسٹالڈ ہیں اور ٹائرز آلموسٹ نہیں ہوئے چاروں ٹائرز نہیں ہوئے نائنٹی فائف پرسنٹ سمجھ لیں اور اسی طرح انٹیئر پر آجائیں دور کارٹ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے اوہرال جو ان کی کنڈیشن ہے سیٹ پوشش فیبرک کی ہوئی بھی ہیں اس کے نیچے لیدر کی بھی نظر آرہی ہیں اور جو ڈیش موڈ کی کنڈیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اور فرنٹ سکرین یہاں سے آپ کو کریک نظر آرہا ہوگا فرنٹ سکرین کریک ہے اس کی اور باقی اس میں ایم پی تری انسٹالڈ ہے دور کارٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور چھت کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے ڈیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں میٹنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے ریکسین اور یہ کنڈیشن ہے گاڑی کی تو ویورز یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو جو کنڈیشن تھی آپ کو میں نے از اٹس بتائی ہے اور جو میکینکل کنڈیشن ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں تو سسپینشن گاڑی کی بلکل اے وان نے اور جو انجن ہے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے بہت اچھی کنڈیشن میں اور جو گاڑی کے ٹائرز ہیں وہ بھی نیو لگے ہوئے آلموسٹ نیو ہیں اور جو آنڈرز گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چھے لاکھ پینتیس ہزار پر آنڈر کی ڈیمانڈ ہے اور جو بلکل ڈیڈ فائنل بولڈ رہے ہیں چھے لاکھ پر فائنل ہیں اور جو کے کنڈیشن کے ساتھ سے اچھی گاڑی دو تین مڈل وہ آپ کو کم سے کم چھے لاکھ سے اوپر اوپر ہی ملے گی تو اس کی جو تیچن وغیرہ کافی زیادہ ہے گاڑی میں باقی شیلیں وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں باقی آنڈر کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ شیئر میں کر دیتا ہوں سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا بسکرپسر میں بھی دے دوں گا آپ دیریکٹر آنڈر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ